اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں ہر بیٹ سنگو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج پیر کا دن ہے اور چار تاریخ ہے جبکہ گزتہ چوبیس گھنڈوں کے دوران جو معاملات ہوئے ہیں اور جس طریقے سے میں نے کہا تھا کہ اب حزباللہ حماس چک بیٹھنے والے نہیں ہیں خاموشی نہیں ہوگی بلکہ وہی ہوگا جو تباہی کے مناظر ہوں گے لیکن آج حزباللہ نے اور حماس نے کون گونسی جگوں کو تارگٹ کیا ہے کہاں کہاں پہ اسرائیلی فوج جو ہے اس کی ہلاکتوں کے خبریں آ رہی ہیں جبکہ امریکہ کے ایک سابق وزیر خارجہ نے مرنے سے پہلے ایک انکشاف کیا ہے اور انکشاف کیا ہے کہ انکشاف یہی ہے کہ اب میں اسرائیل کو اس سرزمین پر سروائف کرتے نہیں دیکھ رہا تو آپ کے پاس ڈیٹیل لے کی آئے ہوں آپ نے ٹائم نکالنا ہے اس کو سننے کے لئے سب سے پہلی بات کرتے ہیں حماس اور حزباللہ نے یعنی مسلم حوریت پسندوں کی جو کارروائیاں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں دو اور تین دسمبر کی درمیانی شب سے غزہ سے تل ایب بر راکٹ برسائے گئے اور جو کہ تل ایب کی وسط میں لگے جانی اور مانی نقصان کی جو خبریں ہیں وہ تفصیلات اس کی آنے نہیں دی جا رہی ہیں ہم نے کوشش کی مختلف ذرائع سے مختلف جو ہمارے وہاں پہ لوگ ہیں ان ذرائع سے بھی کوشش کی لیکن وہاں سے حقائط بالکل چھپائی رہی ہیں لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کیپٹل میں مزائل گرائے گئے ہیں اور اس کے بعد جو نقصان ہوا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس حوالے سے اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ وسطی اسرائیل میں گر کر تباہ ہونے والے جو انٹر سیپٹر مزائل ہے اس کے بارے میں وہ جو ہیں ناکامی پر اپنی تحقیقات انہیں شروع کر دی کہ یہ کیسے یہ معاملہ ہوا ہے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ گردش کرنے والے ویڈیو میں مزائل کو وسطی اسرائیل میں گرتے دیکھا گیا ہے ہر طرف تباہی کے تباہی کے جو مناظر ہمیں دکھائی جاتے تھے غزہ میں اب وہ سیچویشن ہمیں اسرائیل میں نظر آتی ہے اور اس وقت اسرائیل حضباللہ نے کیا کیا ہے اسرائیل کے کئی جگہوں پر مختلف تارگٹس جو ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں لبنان مغبوضہ فلسطین بارڈر پر کئی معاذوں پر حضباللہ نے کامیابی جو ہیں کا روایہ کی ہیں اور اس کی فوٹیج بھی باقاعدہ جاری ہوئی ہے فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تباہی مچائی ہے حضباللہ نے لبنان کے سائٹ سے تو یہ تو بہت ساری چیزیں آج ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے حضباللہ کے خوف سے کل جس طرح میں نے اپنے ویڈیو میں کہا تھا کہ شمالی علاقے خالی کرانے کا جو حکم جاری ہوا تھا اب وہاں پہ کرفیوز جو ہے وہ بلکل نافذ کیا گیا ہے خوف کا عالم ہے سائرن بج رہے ہیں سناٹا چھایا ہوا ہے جبکہ اس وقت جو سیچویشن ہے جو ہر الڈرک کے مشرق میں حماس نے ساٹھ اسرائیلی فوجوں کو جو ہے ہلاک کیا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ میں یہ بات اس لئے کر رہا ہوں کہ اسرائیل جو ہے ایک تو انہوں نے رنڈ پہ جو فوجی رکھیں اپنی فوجی اپنے لوگ ان کے بڑے کم ہیں ایک فوجی مارا جاتا ہے تو بہت بڑا نقصان لیکن ساٹھ فوجی جو ہیں ان کو گھیرے میں لے کر ان پر نشانے بازی کی گئے اور اس میں ساٹھ کے ساٹھ اسرائیلی فوجی جو ہیں ان کی جان گئی ہے اسرائیلی فوجی جو کہ غزہ میں پیش قدمی کر رہے تھے اور اس دوران بھئی یہ معاملہ آیا ہوا ہے تو حماس نے ان کو گھیرے میں لیا اور گھیرے لینے کے بعد پھر دھماکخز مواد جو ہیں وہ بھی نشانہ ان کو بنایا گیا اور یہ کارروائی جو ہے یہ تین دسمبر کی فجر کے وقت کی گئی ہے ناظرین جس طرح میں کوشش ہوتی ہے کہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو ہیں ہمیں جو جو ملتی اور آپ تک پہنچانے کی حوالے سے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ سب کو اپ ڈیٹ کرتے جائے کیونکہ میڈیا وہ چیز دکھا رہی ہے کہ صرف اور صرف ایک ایسی چیز دکھا رہی جا رہی ہے جو مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو وہ چیز سننی ہے میں وہ کوشش کرتا کہ وہ خبریں لے کے آتا ہوں کہ کم سے کم آپ سنیں اس کو دیکھیں اور آپ سمجھیں کہ اس وقت وہاں پر مشرق قبوستہ میں کیا ہو رہا ہے اس طرح ابنائے بام المدب کے مقام پر یمن اسرائیل کے دو بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے یمن کی بحریہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے بحیر احمر پر گزرنے والی دو اسرائیلی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے اس سے قبل بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میری ٹائم ٹرنڈ آپریشن نے اعلان کیا تھا کہ اسے بحیر احمر کے ابنائے بام المدب میں ممکنہ دھماکے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور انہوں نے یمن پر اس کا الزام لگاتے ہوئے اس سمندر راستے سے گزرنے والی سب میرینز کو احتیاط برتنے کی تحقیت کی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا اس نے پہلے میں ایک ویڈیو میں ساری چیزیں بیان بھی کر چکا ہوں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا اور وہی کچھ ہو رہا ہے جو میں نے اپنے ماضی کی ویڈیو میں بتائی ہیں تو اس وقت اگر سیچویشن دیکھیں تو اس وقت پڑڑا جو ہے وہ بھاری ہے حماس اور حزباللہ کا اور توفانی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ حکمت عملی اپنائی اور تارگٹس ان کے بہت بڑے تارگٹس ہیں اس لیے حیران کن اور پریشانی بھی ہیں اور حیرانی بھی ہے اسرائیل کے فوج کے اندر ایک خوف کا عالم ہے جو ہم تک خبریں پہنچی ہیں غازم اسرائیلی کے جو حملے ہیں اس کے اولی سے بھی ہم آپ کو جانی اور مال نقصان جو ہوا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے غزہ کی وزارت صحت میں دیئے گئے آداد و شمار کے مطابق غزہ میں پندرہزار پانچ سو تئیس شہادتیں اب تک ہو چکی ہیں غزہ کے سرکاری ذرائع کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں اسرائیل نے تئیس حملے کیے تین سو سولہ شہادتیں ہوئیں غزہ میں صافی حسان فرج جو ہے وہ بھی شہید ہو گئے ہیں اور آپ جو تعداد ہمارے پاس صافیوں کی بنتی ہے وہ اس وقت بہتر بنتی ہے کل اکتر تھی آج بہتر ہے اسی طرح اسرائیلی تیاروں نے نوڈرن غزہ میں ائر سٹرائک کے ذریعے سویلین آبادی پر پھر سے حملہ کیا ہے جبکہ اسرائیلی تیاروں نے صدر غزہ یونس خان کے مقام پر بھی ائر سٹرائک کی ہے اسی طرح اگر مظاہروں اور ایک جہتی کے اول سے بیانات کی بات کی جو دنیا بھر میں کہاں کہاں لوگوں نے ریل یہ نکالی ہیں وہ بھی اپ ڈیٹ آپ کے سامنے لکھے ہیں یوکے کے اپنے جدید جاسوسی تیاریں اسرائیل کے حوالے کرنے کا فیصلہ کے جس کے ذریعے اسرائیل کے جو لوگ ہیں جو اس و تھماس اور دیگر لوگوں کے گرفت میں ہیں ان کو تلاش کرنے میں مدد ان کو ملے گی جبکہ پیرس میں احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے جو بائیڈن اور نیتن یاہو کی تصویروں پر جوتے برسائے گئے ہیں جبکہ احتجاج میں سینکڑو شہری شریک ہوئے جبکہ بات کی جائے امریکہ کے دو شہر نیویارک واشنٹن میں شدید قسم کا احتجاج ہوا ہے جس میں ہزاروں شہری شریک تھے فلسطین کے حق میں ناری بازی کی گئی ہے اور سیز فائر کا مطالبہ کیا گیا ہے کینیڈا کے دو شہروں ٹورانٹو اور منیٹرال میں احتجاج ہوا ہے غیر ملکی رسائی دارے کے مطابق منیٹرال کے احتجاج میں تقریباً پچاس ہزار لوگ جو ہیں وہ شریک تھے اتنا بڑا مجمع ہوا ہے فٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں تل ایب مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی شہریوں نے اپنی حکومت کو سخت انقید کا نشانہ بنایا اور احتجاج کی ہے اور حماس سے معاہدے کے ذریعے مزید شہریوں کی رہائی کی جو ہے اس کا بھی مطالبہ کیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہر کے اندر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اسرائیل کے اندر بھی لوگ نکلیں گے صدر ایران ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے ایک مطالبہ بھی کیا اور ایک تجویز بھی دیئے پوری دنیا کو کہ جاپان سمیت پوری دنیا میں آپ ایک ریفرینڈم کرا دیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ فلسطین کے ساتھ کس طرح کھڑے ہیں فنلینڈ کے کیپٹل میں تھیٹر کی امارت کو فلسطینی جھنڈے سے سجا دیا گیا ہے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کولمبیہ کے صدر جو ہیں اس نے بھی غزہ میں جاری اسرائیلی جاریت کی کو نازیزم سے مماثلت قرار دیئے اور انہیں کہا کہ یہ صرف اور صرف جنوسائیڈ ہو رہا ہے جبکہ اس وقت جو میں بات کر رہا تھا کہ تین دسمبر دو آزار تئیس کی جو خبریں یہ بڑی اہم ہیں ایران کی جانب سے بحیر عرب میں امریکی کا جو بحری بیڑا تھا اس کی باقعدہ جاسوسی کی گئی ہے اور عالمی نشریاتی ادارے نے تصویر جاری کی جس میں ایرانی یوہے وی کو امریکی ائرکرافٹ کیریر کے اوپر فلائی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتے فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں کہاں جا رہا ہے کہ ایران جو ہے بحیر عرب میں امریکی بیڑے کی نقل و حرکت پر مکمل نظر رکھے ہوئے سینن کے ایکر زگریہ کے مطابق ہنری کیسنجر جو تھے وہ اپنے آخری دنوں میں جب ان کی ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ انہیں افسوس ہے اور افسوس اس بات کا ہے کہ اب دنیا کے نقشے پر اسرائیل شاید اب مزید نہ رہے دوستو جس قسم کے حالات ہیں جس قسم کا دباؤ چلنا ہے جس قسم سے حماز فلسطین کے دیگر مضامتی تحریکیں لبنان یامن دیگر تحریکیں جو ہم ایکٹو نظر آتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ حالات اسرائیل کے لئے ٹائٹ ہیں